مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ امراند خان نے اب چیف الیکشن کمیشنر کو نشانہ بنا لیا فورن فنڈنگ کیس تاریخ قریب آتے ہی ریفرنس لانے کی دھمکیاں شروع ہو گئیں عدالتیں اس لیے کھولی تھیں کہ آپ نے پارلیمان پر حملہ کیا تھا مریم اورنگزیب نے کہا کہ وفاقی کابینہ کی تشکیل مکمل کچھ ہی دیر میں اعلان بھی کر دیا جائے گا ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ امراند خان نے اب چیف الیکشن کمیشنر کو نشانہ بنا لیا ہے فورن فنڈنگ کیس کی تاریخ قریب آتے ہی ریفرنس لانے کی دھمکیاں شروع ہو گئیں نئی وفاقی کابینہ کا کچھ دیر میں اعلان کیا جائے گا آج ہی حلف اٹھانے کا امکان ہے پہلے مرحلے میں دس سے بارہ وزیرہ حلف اٹھائیں گے بلاول بھوٹو کو وزیر خارجہ کا کلمدان زون پر جانے کا امکان ہے جبکہ خواجہ عاصف وزیر تجارت رانہ سناؤلہ کو وزیر داخلہ بنائے جانے کا امکان ہے مریم آرنگزیب وزیر تلات مفتہ اسماعیل کو مشیر خزانہ بنایا جا سکتا ہے شازیہ مری یا مصطفیٰ نواز کھوکر کو وزارت انسانی حقوق کا کلمدان مل سکتا ہے شاہد خاکان عباسی نے کسی بھی وزارت کا کلمدان لینے سے معذرت کر لی ہے تو نئی وفاقی کابینہ کا کچھ دیر میں اعلان کیا جائے گا تمام تر سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر ملک یاسر ایک تو یہ بتائیے گا کہ مریم آرنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ دیر میں باقاعدہ طور پر وفاقی کابینہ کا اعلان ہو جائے گا اس حوالے سے بھی بتائیے گا اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اختر منگل نے حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی ہے جب الکل دیکھیں جو مریم آرنگزیب ہیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ان سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ کب حلف اٹھائی گی اور کتنی رکلی یہ وفاقی کابینہ ہوگی جس پر مریم آرنگزیب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وفاقی کابینہ کئی جو ناموں کے اعلان ہیں وہ آج کچھ ہی دیر میں وہ کر دیں گی لیکن حلف برداری کے حوالے سے انہوں نے کوئی موستر جواب نہیں دیا چونکہ حلف برداری کے حوالے سے جو صدر مملکت ہیں ڈاکٹر عارف علوی وہ حلف نہیں لینا چاہتے نو متخب جو کابینہ ہوگی تو اس حوالے سے اب جو چیئرمن سینٹ ہیں صادق سنجرانی امکان ہے کہ وہ نئی کابینہ سے حلف لیں گے اور صدر عارف علوی جو ہے وہ کابینہ سے حلف نہیں لیں گے بلکہ جو نئی وفاقی کابینہ ہوگی ان سے صادق سنجرانی جو ہے وہ حلف لیں گے ایک جانب تو حکومت جو ہے وہ وفاقی کابینہ کے ناموں کا اعلان کرنے جاری ہے مریم مرنزیب یہ بھی کہتی ہیں کہ مشاورت بھی جاری ہے دوسری جانب بین پی منگل جس نے حکومت کا ساتھ دیا تحریک عدم اعتماد میں سردار اکثر منگل نے حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی بھی دے دی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم اس حکومت کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں جس حکومت کے ہوتے ہوئے اس قسم کے واقعات ہوں کیا یہ اعتماد شازی کے اقدامات ہیں کیا تشدد سے بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا ہماری جو ترجیح ہے وہ بلوچستان اور اس کے عوام ہیں سردار اکثر منگل نے کہا کہ میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان پر کوئی سمجھوتا جو ہے وہ نہیں ہوگا دوسری جانے بلوگل بٹو زرداری جو ہے انہوں نے دو روز قبل جانا تھا بینون ملک ایک سیمینار میں شرکت کے لیے کابینہ کی وجہ سے وہ بھی اسلامباد میں ہی ہیں اور اسلامباد میں ہی ان کا قیام تھا کہ جب یہ فائنل ہو جائے تو اس کے بعد وہ جائیں لیکن آج یہ امکان ہے کہ راحت کو بلوگل بٹو زرداری جو ہے وہ بیرونے بول پروانہ ہو جائیں گے اور بلوگل بٹو جو ہے وہ مدارت خارجہ کا جو ان کو کلمدان دیے جانے کا امکان ہے وہ آج ہو سکتا ہے اس کابینہ کی جو حلف برداری کی تقریب ہے اس میں شریک نہ ہو لیکن آپ درائی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آج جو حلف برداری کی تقریب ہے وہ نہیں ہوگی چونکہ چیئرمن سینٹ جو ہے ان کو ابھی بازابطہ طور پر ایوان صدر کی جانے سے آگاہ نہیں کیا گیا لیکن ایوان صدر نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ جو صدر عارف علوی ہے وہ نئی کابینہ جو ہے وفاقی کابینہ اس سے حلف نہیں لیں گے اگر وہ حلف نہیں لیتے تو اس کے بعد چیئرمن سینٹ جو ہے وہ قائم مقام صدر بنیں گے اور پھر وہ حلف لیں گے نئی کابینہ سے لیکن ابھی سینٹ سیکریٹریٹ کو بھی اور چیئرمن سینٹ کو بھی ایوان صدر کی جانب سے اس سوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا اچھا یہ بھی بتائی گا کہ مریم اورنگزیب نے عمران خان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا وہ کہہ رہی ہیں کہ اب عمران خان صاحب چیف الیکشن کمیشنر پر تنقید کر رہے ہیں آج بلکل دیکھیں انہوں نے کہا کہ اب جو عمران خان ہیں وہ اداروں پر تنقید کر رہے ہیں انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر کو تنقید کا نشانہ بنانے کا مقصد جو پی ٹی آئی حاصل کرنا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اب تیس روز میں جو فنڈنگ کا کیس ہے بیرونی فنڈنگ کا کیس ہے پاکستان تیری کے انصاف کا جی بہت شکریہ آپ کا یاسر ملک تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے